ایک عام آدمی جو کی پیشے ور مجرم نہیں ہے، سائیکو کلر نہیں ہے، کوئی سیریل کلر بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سپاری کلر ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کے پاس کہاں سی یہ آئیڈیاز آئیوں گے کہ یہ ڈیڈ بوڈی کو ٹھک آنے لگا سکے اور وہ بھی اس طریقے سے کہ چار پانچ سال تک پولیس والے بھی اس پر شک نہ کر پائیں اور اگر پولیس والے اسے پکڑے نہ تو وہ پورا کا پورا کیس دبا کا دبا رہ جائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے اور کیا کوئی کرائیم پیٹرول دیکھ کر لگاتار کرائیم پیٹرول کا فین ہو گیا ہو اور ایک آدمی جو کی لگاتار کرائیم پیٹرول کو دیکھ رہا ہو اور اس کے بعد کیا وہ انسان قتل کر سکتا ہے اور اس قتل کرنے کے بعد اس لاش کو بڑے ہی سلیکے سے ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ شاید سوچنا بہت لوگوں کے لیے یہ مشکل رہا ہوگا لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ ابھی آپ لوگ جو اس آدمی کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے راہل راج یہ راجستان کے ادھے پور میں پرتاپ نگر میں رہتا ہے اور اس نے ایک ایسا کرائیم سین رچ دیا جس سے چار پانچ سالوں تک کوئی بھی اس پر شک نہیں کر پایا کہ اس نے ایسا بھی کچھ کیا ہوگا اور یہ جو انسان ہے یہ بہت ہی سیدھا سادھا رہنے والا انسان ہے۔ آخرکار اس نے مرد کس کا کیا اور کیوں جانیں گے آج کس پوری سٹوری کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام کرون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاسٹ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ میں نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اس سٹوری کو سن لینے کے بعد آپ لوگوں کی جو بھی تھوٹس ہوں گے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور ساتھ میں پکمی جرور لکھے گا ایک شاؤٹ آؤٹ کے لیے پرتاب نگر تھانا چھتر میں موہن لال سکھاریا یونیورسٹی کے پاس وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے راجستان پردیش کا ایک زیرہ لگتا ہے ادھے پور وہاں پولیس ٹیشن میں ایک وقتی کول کرتا ہے اور کہتا ہے ہیلو میں آپ کا دوست بات کر رہا ہوں پولیس والے کہتے ہیں بتائیے کیا بات ہے تب وہ کہتا ہے آپ پرتاب نگر تھانا چھتر میں ایک موہن لال سکھاریا یونیورسٹی کے پاس سنر جنتی دوار ہے وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے آپ لوگ جرہ اس آدمی کے پاس جاؤ اور اسے بات چیت کرو اور اسے دیکھو دراصل اس کے پاس ایک عوید ہتھیار ہے پولیس والوں نے اس سوچنا کو بہت گمبیرتا سے لیا پولیس والے وہاں گئے وہاں جا کر دیکھتے ہیں ایک آدمی سچ میں کھڑا ہوا تھا اور اس آدمی سے بات چیت کی جاتی ہے اور پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا نام راہل راج چطر ویدی ہے اور میں ہنمان مندر کا پجاری ہوں جیسے ہی پولیس والے یہ بات سنتے ہیں تو پولیس والوں کو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ کہیں کسی نے کوئی مزاک مستی تو نہیں کی تو یہاں پولیس والوں کے ایک سوچنا ملی تھی تو اس سوچنا کو پولیس والے گمبیرتا سے لے ہی رہے تھے تو اس آدمی کی جیسے ہی تلاشی لی گئی تو سچ میں اس کے پاس ایک پسٹل مل جاتی ہے اور پولیس والوں کے لیے یہ بہت ہی الجنو والی ستی تھی پولیس والے اسے پکڑ کر سیدھا پولیس ٹیشن لے کر آتے ہیں اور پولیس ٹیشن جیسے ہی اس آدمی کو لیا جاتا ہے ایک بار پھر سے فون آتا ہے پولیس والوں کے پاس اسے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی کون بتاؤ کیا کام ہے تو کول پر وہی آدمی تھا جس نے پہلے کول کیا تھا اور اس نے کہا سر ایک باری آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ ان کی ایک گرل فرینڈ ہے آج کل وہ دکھائی نہیں دیتی وہ کہاں گئی جیسے ہی پولیس والوں نے یہ بات سنی پہلے تو پولیس والوں نے جو پہلی سوچنا تھی اسے بہت ہی گمبیر روپ سے لیا تھا اور یہاں اب وہ بات بھی بالکل سچ نکلی اب گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پجاری جی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں دراصل جو سچائی سامنے آئی اس سچائی کو سن لینے کے بعد پورے راجستان میں جہاں جہاں تک بھی یہ کیس پہنچا اس بات کی سوچنا جب سوشل میڈیا تک گئی سوشل میڈیا سے لوگوں نے دیکھا تب لوگ یہ سن کر دیکھ کر حیران رہ چکے تھے کہ یہ پجاری اتنا بڑا کانڈ کیسے کر سکتا ہے آج یہ جو سٹوری ہے یہ اسی پجاری کی گرل فرینڈ کی ہے جو کئی سال پہلے گائب ہو چکی تھی اور گائب ہونے کے بعد جب ملی جس حالت میں وہ ملی سچ میں اس پر یقین کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے راجستان کے ادھر پور میں ایک علاقہ ہے دہلی گیٹ وہاں پر ایک ہنمان مندر ہے میں بات کر رہا ہوں شیوراتری کے دن کی 29 جولائی 2019 کی وہاں پر پجاری جیسے ہی مندر سے باہر نکل رہا ہے تو ایک عورت جس کی عمر قریب 25 سال کے آس پاس کی تھی ایک عورت مندر میں آتی ہے جس کا نام ہے بھانو پریہ وہ مندر میں بہت رو رہی تھی اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے بچے بھی ٹھیک نہیں تھے ان کی حالت بھی اچھی خاصی نہیں تھی تو اس پجاری نے پوچھا ہان جی بتاؤ آپ کون ہو آپ کی کیا پریشانی ہے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں وہ مہیلہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے دونوں بچوں نے اور میں نے پچھلے دو دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا تو اس پیٹ کی جو بھوک ہے وہ شانت ہو جائے گی تو جیسے ہی پجاری نے یہ بات سنی پجاری مندر کے اندر گیا اندر سے کچھ مٹھائیاں وغیرہ تھا جو کھانی کے سمان تھا وہ لاکر اس مہیلہ کو دے دیتے ہیں جیسے ہی اس عورت کے ہاتھ میں وہ کھانے کا سمان دیا جاتا ہے اس کے بچوں کو کھانے کا سمان دیا جاتا ہے تو بچے کھانے کو ایسے کھا رہے تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا کھانا کھایا ہی نہیں ہے سچ میں وہ بچے بہت زیادہ بکھے تھے اس عورت نے اور ان بچوں نے روتے ہوئے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پجاری جی اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے تم کہاں سے آئی ہو اس کا نام بھانو پریہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ جاؤل کے پاس ایک منڈی ہے میں وہاں کی رہنے والی ہوں میرے یہ دو بچے ہیں میرے پتی کے ساتھ تھوڑا سا لڑائی جگڑا ہو گیا تھا اس لیے میں گصے میں گھر سے باہر نکل کر آ چکی ہوں اب میں کہاں پر جاؤں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو اسی لیے میں سیدھا یہاں مندر پر آئی اور مندر کے یہاں گیٹ پر آ کر بیٹھ گئی پجاری نے کہا تم پریشان مت ہو جو پنڈیج جی یعنی کی راحل راج تھے وہ اس کی مدد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے کچھ کھانا وانا دیا کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں اب کیا دکت ہے جو گھر کی سمسیائیں وغیرہ ہیں وہ سب کچھ دیرے دیرے ٹھیک ہو جائیں گی اتنی جلدی کسی سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے اب ایسے ہی کچھ دن اور بیٹھتے ہیں پھر یہی مہیلا اسی مندر میں پھر دکھائی دے جاتی ہے وہ پھر سے رو رہی تھی لیکن اس بار اس کے ساتھ بچے نہیں تھے اب پھر سے وہ راحل جو ہے پجاری وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا تم پھر اس طرح سے کیوں رو رہی ہو وہ عورت پھر کہتی ہے بانو پریہ وہ کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اپنے گھر پر میرے سسرال میں بہت ہی غلط طریقے سے رکھا جاتا ہے میری کوئی قدر نہیں کرتا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا یہاں تک کی جو میرا پتی ہے وہ مجھے بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے اور میں اب دنگ ہو چکی ہوں میں اس زندگی سے مقت ہونا چاہتی ہوں اس پر راحل راج اسے سمجھاتا ہے بجاتا ہے اور پھر اسے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آسرہ دوں گا اس پجاری نے اس عورت کو لے کر ساتھ چلا گیا وہاں سے اس مندر سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور ایک گھنٹے کے آسپاس کا یہ سفر تھا ایک گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اپنے قرائے کے اس مکان میں لے کر جاتا ہے وہ عورت اس رات وہاں رکھتی ہے رات رکھنے کے بعد وہ آرام سے چلی جاتی ہے جانے کے بعد کچھ ٹائم بیٹتا ہے اس کے گھر میں تو اس کے لڑائی جھگڑے ویوا چل ہی رہے تھے کبھی کبھی جب اس کا من کرتا تھا وہ پجاری کے پاس آ جایا کرتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پجاری سے اس مہیلہ کے ساتھ اس عورت کے ساتھ یعنی بھانو پریہ کے ساتھ کب نزدیکیاں بڑھ گئی یہ اسے بھی نہیں پتا چلا اور پجاری کو بھی اس عورت کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو چکا تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے پیار ہو چکا تھا اس عورت کا جب اپنے پتی کے ساتھ ویواد وغیرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس نے اپنے پتی کو طلاق دے دیا تو اس کے پتی نے بھی اپنے اچھا نسار اسے بھانو پریہ کو طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد اس نے اپنی پتنی کو یہ کہا کہ جو دونوں ہمارے بچے ہیں یہ میرے ساتھ رہیں گے اب تمہاری اپنی مرضی ہے تم جا جانا چاہو تم وہیں جا سکتی ہو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس عورت کا اپنے پریوار کے ساتھ کوئی ناتا نہیں تھا کوئی رشتہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے پریوار سے بہت دور جا چکی تھی اس کی ایک بڑی بہن تھی حالانکہ بڑی بہن کبھی کبھی اس کو کول کر لیے کرتی تھی تو بڑی بہن نے ایک بار اس سے پوچھا کہ تمہارے طلاق کے بعد اب تم کہا رہ رہی ہو تمہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں آتی تب اس بھانو پریہ نے اپنی بہن کو کہا زیادہ جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہاں آتی ہوں کہاں جاتی ہوں کس سے ملتی ہوں کیا کرتی ہوں تمہیں اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے کام کرو اپنے کام میں مست رہو اپنے زندگی میں رہو میری زندگی میں جھاکنے کی کوشش مت کرو میں اپنے زندگی میں خوش رہ لوں گی مجھے خوش رہنے دو جیسے ہی اس نے اپنی بڑی بہن سے یہ بات کری تو بڑی بہن نے بھی اب اس چھوٹی بہن کے ساتھ بات چٹ کرنا بلکل بند کر دیا تھا اب جا کر یہ پجاری جیانی کی راحل راج چطرویدی کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی تھی جہاں پر راحل راج کرائے کے مکان پر رہا کرتا تھا یہ دونوں لیوین ریلیشنشپ میں رہنے لگے تھے سب کچھ ان کی زندگی میں ایک دم بڑی آ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا جیسے کی کچھ اور ہے ہی نہیں انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کی اب یہ جو زندگی ہے یہ بہت خوش نما زندگی ہے جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا جیسے جیسے ان کا پیار پروان چڑھ رہا تھا جیسے جیسے نزدیکیاں ان کی بڑھتی جا رہی تھی ٹائم کے ساتھ ساتھ اب ان دونوں کے بیچ میں دوریاں بھی بڑھنے لگی تھی دوریاں کچھ اس طریقے سے بڑھی کہ گیارہ مئی دوہزار دیس کی رات کا ٹائم تھا ان دونوں کے بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی بات کو لے کر بہنس ہوتی ہے اور یہ بہنس ان دونوں کی لڑائی جھکڑے میں جھر جاتی ہے اور یہ جو بھانو پریہ تھی اور وہ جو راحل راج تھا راحل راج ان دونوں میں آپس میں ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے یہ لگے تھے اور جیسے ہی اس پجاری کو بھانو پریہ نے ایک تھپر جڑا تو پجاری کو بہت زیادہ گصہ آیا تو اس نے اس عورت کا یعنی کی بھانو پریہ کا گھرے بان پکڑ لیا گھرے بان پکڑنے کے بعد اس کا گلہ کچھ اس طریقے سے دبایا کہ پتہ ہی نہیں چلا کب بھانو پریہ کے موت ہو چکی ہے وہ مر چکی ہے اس مرد شریر کو لے کر اب پجاری اتنا زیادہ پریشان ہو چکا تھا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ایسے ہی اب یہ جو رات تھی پوری رات ایسے ہی نکل چکی تھی تب صبح کے چار بجے تک اس کے دماغ میں ہزاروں آئیڈیا آ چکے تھے کہ آخرکار اس عورت کی ڈیڈ بوڈی کو کہاں ٹھکانے لگائے کیسے ٹھکانے لگائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور جب اس آدمی سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ آئیڈیا کیسے آیا جو تم نے یہ ڈیڈ بوڈی چھپائی تھی یہ کیسے چھپائی تھی اس کا قارن کیا تھا تب اس نے خود انٹریویو میں کہا جب لوگوں نے نیوز والا نے اس سے پوچھا تب اس نے یہ بات کہی جو ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نے یہ کہا کہ میں کرائیم پیٹرول کے اپیسوڈز دیکھا کرتا تھا تو مجھے میرے دماغ میں یہ آئیڈیا انہی کرائیم پیٹرول کے اپیسوڈز سے آیا تھا اور جب اس سے پوچھا گیا تم یہ کرائیم پیٹرول کب سے دیکھتے آ رہے ہو تو اس نے کہا میں یہ کرائیم پیٹرول کے اپیسوڈز لگ بھگ دوزار پندرہ سوڈا سے دیکھتا آ رہا ہوں اور ابھی تک یہ ساڑھے تیرہ سو سے بھی زیادہ کرائیم پیٹرول کے اپیسوڈز دیکھ چکا ہے کمال کی بات ہے اس نے اس لاش کو جو چھپایا تھا یہ سارا کا سارا اس کا جو آئیڈیا تھا یہ کرائیم پیٹرول کے اپیسوڈز سے ہی آیا تھا آپ کچھ سن لیجئے اس نے کیا کچھ کہا ہے اور ایسے ہی دن نکل آیا کچھ پتہ نہیں چلا اسے اب تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اب یہاں پر یہ لوک ڈاؤن کا ٹائم تھا پولیس والوں کا پہرہ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا گھر سے اگر کوئی باہر دکھ بھی رہا تھا تو پولیس والے کسی کو بھی گھر سے باہر آنے جانے نہیں دے رہی تھی اور ہر گلی میں ہی بیریکیٹس لگا دیے گئے تھے اور اگر کوئی گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتا تو ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا تھا کل ملا کر یہ آدمی راہ الراج تھوڑا سا پریشان ہو چکا تھا جب صبح ہوئی تو گھر میں ایک ڈرم رکھا ہوا تھا اس ڈرم کے اندر اس عورت کی ڈیڈ بوڈی کو رکھ دیا جاتا ہے رکھنے کے بعد یہ پورا دن ڈیڈ بوڈی اسی ڈرم کے اندر پڑی رہی ساتھ ہی ایسے رات آ چکی تھی اب یہاں تیرہ ماہی دوہزار بیس آ چکا تھا اب یہ پجاری راہ الراج سوچ رہا تھا کہ اس ڈیڈ بوڈی کا کیا کیا جائے اگر ڈیڈ بوڈی گھر میں ہی پڑی رہی ایسے ہی پڑی رہی تو ڈیڈ بوڈی ڈی کمپوز ہونے لگے گی اور بدبو آنے لگے گی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا پولیس والے آئیں گے اور مجھے اریسٹ کر کے لے جائیں گے تب وہ تھوڑا سا پریشان ہوا یہاں سے سیدھا وہ جیسے تیسے کر کے بازار نکلا بازار جانے کے بعد وہ دکان کھلوا کر سیمنٹ کے کٹ لے کر آیا سیمنٹ کے کٹے جب گھر لائے گئے اس سیمنٹ کو گھولا گیا اور جس ڈرم کے اندر اس عورت کی ڈیڈ بوڈی رکھی تھی اسی ڈرم کے اندر سیمنٹ کے گھول کو ڈال دیا گیا یعنی کہ جب تک وہ ڈرم پوری طرح سے بھر نہیں گیا جب تک وہ پوری مہیلہ پوری طریقے سے پیک نہیں ہو گئی تب تک اس ڈرم کے اندر سیمنٹ بھرتا جا رہا تھا اور سیمنٹ ڈالنے کے بعد وہ بڑے ہی آرام سے راحت کی سانس لیتا ہے اور اس رات بھی سو جاتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے کہ اب یہ کھلا سا کبھی نہیں ہوگا کبھی بھی یہ جو راز ہے اس ڈرم کے اندر یہ کبھی بھی بار نہیں آ پائے گا جیسا وہ سوچ رہا تھا ٹھیک اس کے مطابق بلکل ویسا ہی ہو رہا تھا کب ایسے ہی مہینے سال گزر گئے اور جب ایسے ہی سال گزرتے گئے وہ اپنے کام میں بیزی ہوتا جا رہا تھا مندر میں جاتا تھا پوجہ پارٹ کرتا تھا واپس جب اس کا من کرتا تھا وہ گھر میں آ کر رک جایا کرتا تھا اسی طرح سے ایک دو مہینے نہیں سال نہیں بلکہ دو دھائی سال گزر جاتے ہیں جون دوہزار بائیس کا یہ معاملہ ہے ایک دن اس گھر سے اس ڈرم سے بدبو آنے لگتی ہے یہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس گھر کے اندر جو بدبو آ رہی ہے اس بدبو کا یہ کرے تو کیا کرے جیسے ہی گھر میں بدبو آنے لگی تھی تو یہ سوچنے پر تھوڑا سا مجبور ہو چکا تھا کہ اب یہ کیا کرے تب مکان مالک جو اس گھر کا مکان مالک تھا ستے نرائن وہ سیدھا گھر میں آتا ہے آنے کے بعد وہ کہتا ہے مہاراج جی آپ کے گھر کے اندر سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے آخر کار بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کئی دنوں سے کہنے کی سوچ رہا تھا لیکن جب آپ گھر میں کم رہتے ہیں تو آخر کار ہم کیا کریں تو اس مہاراج نے یعنی کی راہل راج نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں بدبو کہاں سے آ رہی ہے تو یہ پورے کل ملا کر پورے گھر میں چار طرف سے گھومتا ہے اور اس بدبو کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خود جب کی جانتا تھا کہ یہ بدبو آ کہاں سے رہی ہے تو وہ بدبو ڈرم سے آ رہی تھی تو ڈرم سے ڈرم میں کچھ سراغ ہو چکے تھے اور اس سراغ سے وہ رساو ہو رہا تھا یعنی کی پانی باہر آ رہا تھا اس پانی میں سے جو بدبو تھی وہ باہر آ رہی تھی راہل راج مکان مالک سے کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں دراصل پوری کہانی بتائی جاتی ہے اس بانو پریہ کی پوری کہانی کیسے اس کی زندگی میں یہ عورت آئی اس کے نزدیک آئی اور اس کے بعد کیسے ان کے بیچ میں لڑائی چکڑے ہونے لگے اور اس کا مرڈ کر دیا گیا اور کیسے اس میں اس ڈرم کے اندر اس ڈیٹ بوڈی کو چھپایا اور وہ ڈرم آرام سے دیرے دیرے چونے لگتا ہے اس میں سے پانی نکل رہا تھا جس میں سے بہت ہی گندی سمیل آ رہی تھی تب ہی ستیہ نرائن نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مہراج جی آپ کی پریشانی ہماری پریشانی ہے چلو اس کا کچھ نہ کچھ سولیوشن ڈھونڈتے ہیں سولیوشن ڈھونڈنے کی وجہ سے اس ڈرم کو جلانا شروع کر دیا گیا جیسے ہی اب یہ ڈرم جلنے لگا تھا تب جلنے کے بعد اس کے اندر جو سیمنٹ کا جو ایک بہت بڑا ڈیرہ سا بن چکا تھا اسے یہ لوگ توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے لگاتار توڑ رہے تھے لگاتار اس کا چورا چورا کر رہے تھے جب تک اس کا چورا کر رہے تھے پورا اس کو ختم نشت نہیں کر دیتے اور وہاں پر ایک بڑھاردہ جگہ ہے اس بڑھاردہ میں ایک ناسک ندی لگتی ہے اور اس ندی میں اس چورے کو بہا دیتے ہیں مطلب کی جو اس عورت کے جو بھی تھوڑے بہت انچ تھے جو کن تھے جو بھی کچھ ثبوت تھا پوری طرح سے اس ندی کے اندر بہا دیا گیا تھا اب کوئی ڈر نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا پولیس والے نہیں تھے کوئی سوال نہیں تھا اب وہ بڑے ہی آرام سے اپنی زندگی میں ٹائم گزارنے لگا تھا اب آپ لوگوں کو پتا ہے ایک قاتل کتنا ہی شاتیر کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی کوئی کرائم سین کے اپیسوٹس نہ دیکھ لے چاہے کرائم پیٹرول ہو سی آئی ڈی ہو اور بھی بہت سارے آتے ہیں سارا کچھ کیوں نہ دیکھ لے لیکن آخر کار اینڈ میں وہ پکڑا ہی جاتا ہے وہ کرائم کبھی بھی نہیں چھپتا ایک نیک دن وہ باہر ضرور نکل کراتا ہے اور ایک دن ایسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ پر یہ آدمی راہ الراج کھڑا ہوا تھا تو کسی آدمی نے فون کیا کہ اس کے پاس ایک عوید ہتھیار ہے جب اس ہتھیار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قریب پانچ سال پہلے کوئی آدمی ان کو یہ پسٹل دے کر چلا گیا تھا اس کا نام کیا ہے اس کی کیا آئیڈنٹیٹی ہے اس وقتی کو یہ جانتا تک نہیں ہے اور اس نے اس پسٹل کو آج تک رکھا ہوا ہے اس کا جم من کرتا تھا تب وہ اس پسٹل کو لگا کر بھار گھوم لیا کرتا تھا ان کا اس سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا جیسے ہی اس عورت کے بارے میں اس راہل راج پجاری سے پوچھا گیا تب یہ ایک دم جھٹ پٹانے لگا ادھر ادھر دیکھنے لگا کبھی دیوار دیکھتا تھا کبھی زمین دیکھتا تھا کبھی اوپر کی اور دیکھنے لگتا تھا تب جا کر جب پولیس والوں نے اسے تھوڑی سی سکتائی دکھائی اس سے پوچھتاچ کی اور پھر راہل راج نے جو سچ بتایا وہ سچ سن کر پولیس والے بھی حیران رہ چکے تھے لگ بگ تین سے چار سال پہلے اس عورت بھانوپریہ کا مرد کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا یہ کھلاسہ ہوتا ہے اور کھلاسہ ہونے کے بعد یہ کرائم سین کی نیوز ٹی وی میں نیوز پیپر میں سوشل میڈیا میں لوگوں تک ایسے ہی یہ نیوز چھپتی ہے لوگوں تک پہنچتی ہے لوگ بھی یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک پوجاری جو بیکٹی ایک پوجاری ہے مندر میں پوجا پات کرتا ہے یا پھر وہ پوجا پات کرواتا ہے جو آدمی بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے لوگوں کو سنسکار کی باتیں سکھاتا ہے وہ آدمی مرڈر بھی ہو سکتا ہے پولیس والوں نے اسے ارسٹ کیا ساتھ ہی جس آدمی نے اس پوجاری کول راہل راج کو پسٹل دی تھی اس آدمی کی بھی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اسے ڈھونڈا جا رہا ہے پولیس والوں کی پوری کوشش ہے کہ اس کرائم سین میں جتنے بھی آروپی ہوں گے جتنے بھی دوشی لوگ ہوں گے ان لوگوں کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا انہیں ڈھونڈ کر ارسٹ کیا جائے گا اور انہیں کوٹ میں پیش کر کے سزا دی جائے گی جو بھی ہوگا اس کیس کے بارے میں اپ ڈیٹس جو بھی آئیں گے میں آپ لوگوں تک جرور پہنچا دوں گا کمنٹ میں پن کر کے تو یہ تھی پوری کہانی بھانو پریہ اور اس پجاری راحل راج کی آپ بتائیے آپ لوگوں کو یہ پوری سٹوری کیسی لگی کہ کیا آپ لوگوں نے پہلے کبھی اس سٹوری کو سنا ہے یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ میں نوٹیفکشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئیڈ آپ کی سکرین پر ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال رکھا ہے جائیے جلدی سے انسٹیگرام آئیڈ پر بھی فولو کر لیجئے پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ سیکھ کودی کو کمنٹ پک می ٹو گیٹ اے شاؤٹ آؤٹ ان نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والے انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ